وفاقی وزیر مزبی امور سردار یوسف نے وزیر مملکت پیر امین الرسنات شاہ کے حمرہ پریس کانفرس کے دوران حج پالیسی دو ہزار سترہ کا اعلان کیا جو جو پالیسی کیبین اینڈ اپروول دی ہے وہ سکسٹی پرسنڈ سرکاری کوٹے کے ذریعے جائیں گے اور فورٹی پرسنڈ پرائیویٹ حج سکیم کے تحت حجی انشاءاللہ حج کرنے کے لیے جائیں گے سردار یوسف نے کہا کہ سرکاری سکیم کے تحت حج درخواستیں سترہ اپریل سے چھبیس اپریل تک وصول ہوں گی جبکہ اٹھائیس اپریل کو قرآن دازی کی جائے گی کٹیگری یہ ایک رکھی ہے اور اس وجہ سے سب کے لیے یعنی ایک ہی لوکیشن ہے تھیرانے کی اور ان کی ریاض سے حرم پاک اور واپس ان کی ریاضگاہ پر چھوڑنے کے لیے چوبیس گینٹرانسپورٹ کا انتظام مئیہ کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال گیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سال کسی عرقین پارلیمنٹ یا وزراء کا کوئی حج کوٹا نہیں ہے کوئی کسی کا کوٹا نہیں نام پرائی منسٹر کا کوٹا پریزیڈنٹ کا منسٹر کا ایم این ایس کا ایم پی ایس کا کسی کا کوٹا نہیں سردار یوسف کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری سکیم کے تحت سات سال اور پرائیویٹ حج کے لیے پانچ سال میں دوسرے حج کی پابندی رکھی جائے گی حج بدل پرائیویٹ آرگنائزر سے ہی ہو سکے گا جبکہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہوگا ہر خاتون دو عدد ابائیز ساتھ لے جا سکے گی کیمرامین ندیم خان کے ساتھ امجد نظیر بھٹی نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد